اسلام علیکم آپ کو ساتھ میلہ میسے چھتے پہلے میں زبادہ لیں گے ہماری خلافتہ کمیٹی کے رکن عارف کان کی مدیت میں لال مسجد کے خطیب مولانا ابو لعزیز کے خلاف عزیز آباد خانمے ایف آئی آر درش مقدمے میں مذہبی مناثرت سمیں زیبردہ فاتشان کراچی میں بشلی کا بڑا بریک ڈاؤن شہر بھائی کو چھ گھنٹے سے بشلی کی پرامی مواطل اسپتال ائرپورٹ سمیت رہائشی علاقہ بشلی سے مہروم شہری پریشان پجام میں دنکاراج کئی شہروں میں حدیر نگاہ سفر موٹروے پولیس کی شہریوں کو مہتار برائیونگ کی مدائے لہور ائرپورٹ پر اپریشن مواطل پشاویر میں آئیوز عبدیس پورٹ سمیت راک کی آبادی مکلے سوٹ سیکیورٹی پرسیس کا سرچہ پر اشتر اسپی مشروبہ افراد گرہت کا اسیہاں گی درامر دوستوں نے شہادت کے بعد کی دوستی ہی بھائی پشاویر حملے میں زخمے ہلال لاشوں کے نیچے دب گیا ساتھیوں کی آخری سانسیں بھرا نہیں سکتا شہدائے پشاویر کے لیے شہر شہر دعائیں اور شمے روشن جیچیو حملہ کیس کے چار دہشتگرد سینٹرل جیل سے ڈرسٹک جیل فیصل آباد منتقل پوجھ نے جیل کا کنٹرول سنبھال لیا مجیمان کو تائیس دسمبر کو فانسی دیے جانے کا امکان کونس لکپت جیل لاہور میں چاہ قیدیوں کی جیت وارنٹ موصول آج فانسی دیے جانے کا امکان جی ایچ کی اور مشرف عملے کے مزید پانچ دہشتگردوں کے بلیک وارنٹ شاری حساس جنوں پر پوجھت تینا آرمی چیف مذہبی چندہ لینے والی جماعتیں اور ادارے بند کرائیں تحرال قادری کی اپیر دہشتگرد کی حمایت میں بیان پر عمر قید ہونی چاہیے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے چودہ نکات پیش کر دیئے حضر آباد کے علاقے قسم آباد میں پولیس مقابلہ تین ڈاکو علاق اسلحہ برامت ڈاکو سنگین جرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے اور قبر جی آلمی کا بھارت بے ایمانی سے جیت گیا پاکستانی کپتان ہٹ پڑے بھارت کو برطری ملی تو میچ کتم کر دیا بھارتی ایمپائرز نے انصاف کا جنازہ نکال دیا ہرلائنز آپ نے جانی تازہ ترین خبر آپ کو کراچی سے بتا دے کہ کراچی میں بشلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا ہے شہر بھر کو چھے گھنٹے سے بشلی کی فرامی موطل ہے اسپطال ائرپورٹ سمیت رہائشی علاقے بشلی سے محروم ہے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت ہمائن مائندے انجم وہاب ہمارے ساتھ موجود ہے انجم چھے گھنٹے گزر گئے ہیں لیکن بشلی کی فرامی ابھی تک بحال نہیں ہو سکی انجم سے جانیں گے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بشلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا ہے شہر بھر کو چھے گھنٹے سے بشلی کی فرامی موطل ہے اسپطال ائرپورٹ سمیت رہائشی علاقے بشلی سے محروم ہے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انجم وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں انجم چھے گھنٹے گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک بشلی بحال نہیں ہو سکی کیا بتائیں گے آج بلکل چھے گھنٹے گزر چکے ہیں کراچی کو بشلی فرام کرنے والے کے الیکٹر کے تمام پاہ پرانڈ بند ہیں تاہم کے الیکٹر کے تحجمبان کا کہنا تھا کہ نجدی پاہ پرانڈ کو لحمد اور ٹپال کو سٹارٹ کر لیا گیا اور وہاں سے کے الیکٹر کے دیگر پاہ پرانڈ بجلی فرام کرکن کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی تاہم اس میں بھی اس پروسیس میں بھی ٹائم لگے گا ساڑھے دس وقت تک انہوں نے کہا تھا کہ بجلی کی فرامی شروع ہو جائے گی تاہم ابھی تک کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے کہ شہر کے کسی سن میں بجلی کی فرامی شروع ہو سکے اس تمام پروسیس میں دو سے تین گھنٹے اور لگیں گے کہ شہر کو بجلی کی فرامی دوبارہ بحال ہوتا کہ نیچر گیٹ سے فرام کی جانے والی جو لائن ان کی ٹریپ ہوئی تھی وہ بھی ابھی تک وہاں سے بھی بجلی بحال نہیں ہوئی ہے اور پورا شہر اس وقت بغیر بجلی کے اور کسی بھی علاقے میں اس وقت بجلی کے الیکٹر کی جائے تو فرام نہیں کی جا رہی ہے ٹھیک ہے انجن بہاب بہت شکریہ آپ کا اہم خبر آپ کو مٹھی سے بتا دیں کہ غزائی کلت کا شکار ایک اور بچہ مٹھی میں دم توڑ گیا ہے اور اس طرح سے ہلاکتوں کی مجبوری تعداد اب تک دو سو ستائیس ہو گئی ہے افسوس نا خبر آپ کو مٹھی سے بتا رہے ہیں